دوستوں اس سامنے غرم دیش دنیا کی بات کریں تو کرونا مہماری اور بنگال میں جو گھنسہ ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیں تو شاید اس کے بعد جو سب سے بڑا مددہ اس سامنے نکل کر آیا ہے وہ ہے اسرائیل اور پلسطین کے بیچ میں جو ید چل رہا ہے وہ کئی لوگوں کی اس کے اوپر کئی رائے ہیں دیکھیں لوگ دونوں طرف کے جا رہے ہیں جانمال کی حال نہیں دونوں طرف کی ہو رہی ہے تو کسی ایک طرف کے بارے میں بولنا غلط ہوگا لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات ایسے چیز میں تب آ جاتی ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ آخر یہ چیزیں شروع کیوں ہوئیں ہم زیادہ پیچھے نہیں جا رہے زیادہ اتحاس میں نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پر تو ہمیں دونوں بھی صحیح دیکھیں گے اور دونوں گلت بھی دیکھیں گے کیونکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور کہیں نہ کہیں دونوں نے کچھ کو نہ کچھ گلتیاں ضرور کری ہیں لیکن اگر کوئی اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے تو ظاہر طور سے بات ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم ابھی کی کنڈیشن کی بات کریں کہ ابھی یہ سب کیوں ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حمس جس کو ایک ٹیرریسٹ آرگنیزیشن بتایا جاتا ہے اور میں نے اپنے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حمس کو بنایا ہی صرف اس لیے گیا تھا کہ وہ اسرائیلی فورس سے لڑ سکے تو جس کو ایک ٹیرریسٹ آرگنیزیشن کہا جاتا ہے اس آرگنیزیشن نے کئی سارے راکٹس اسرائیل کے طرف داگ دیئے تھے جیروسیلم نے اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی آپ کے گھر میں برطن پھیکنے لگے گا تو بھئی آپ اس کو بچانے کے لیے تو کچھ کریں گے آپ ریٹیلیئیٹ تو کریں گے اور بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل ہمارے دیش کے جیسے سپائنلیس دیش ہے جو کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو صرف نندہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے جوابی حملہ بھی دی اور اس جوابی حملے کے اوپر ہی پورا دیش پورا وشو میں کہوں گا آپ رو رہا ہے آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پہلے کس نے حملہ کیا اور پہلے کس نے کیا 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 ابھی بھی وہی گاندھی والی نیتی چلائی جائے کہ ایک گل پہ کوئی تھپڑا مار دے تو دوسرا گال آگے کر دے کیونکہ وہ نیتی بہت پرانی ہو چکی اور لوگ اس نیتی کا غلط فائدہ اٹھانے لگے اب انہی سب چیزوں کے بیچ میں پوری دنیا کوئی کی امید تھی کہ جو بیڈن جو کی امریکہ کے راشترپتی ہیں وہ اس چیز کو لے کر کیا کہتے ہیں ان کی بات کیونکہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ بنجمن نیتنیاہو نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس سارے اوپشن کھلے ہوئے ہیں اور ہم بالکل بھی پیچھے نہیں آٹیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا اور انڈیا کے لوگوں نے جس طریقے سے اسرائیل کے لیے سپورٹ دکھایا وہ واقعی میں قابل تعریف تھا کیونکہ اسرائیل نے بھی انڈیا کے برے وقت میں انڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے بھارت کے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں جو کی موقع جیوی ہوتے ہیں تو اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر یہ شانتی پری سمودھائے کے بارے میں تو ہم کچھ ویسے بھی نہیں بول سکتا دیکھیں اب جو بڑن نے اس کو لے کر بھی صاف طور پر یہی کہا ہے کہ اگر کوئی دیش کسی کے خلاف حملہ کر رہا ہے تو اس کو پورا حق ہے اپنے رکشہ کرنے کا یہ بھی انہوں نے تب ہی کہا ان کا صاف کہنا تھا کہ ہمس نے جو راکٹس چھوڑے تھے اسرائیل کی طرف ان راکٹس کا جواب دینا ان راکٹس سے خود کی رکشہ کرنے اسرائیل کا پورا کا پورا حق ہے کیونکہ آپ جب حملہ کر رہے ہو تو آپ کو پھر جھیلنے کی طاقت رکھنی چاہیے اور یہی چیز ہو رہی ہے اس میں پلسطین کے ساتھ بات ہی آ جاتی ہے کہ کون کس کی آڑا میں چھپ کر لڑ رہا ہے سب سے بڑی دکھتی ہے اور اگر آپ یہ سوچیں ہم آڑ میں جا کر چھپ کر لڑ لیں گے اور کوئی ہمیں دیکھ نہیں پائے گا تو ایسا آج کل ہوتا نہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ویڈیوز ہر طرف سے آتے ہیں اور چیزیں سب کے سامنے آ جاتے ہیں وہ بات ایک الگ ہے کہ جو ایک میں کہوں گا مائنورٹی ہوتی ہے اس مائنورٹی کو لے کر بہت زیادہ سمپتی ہے پوری دنیا میں جیسے کہ بنگال کی ہنسہ کو لے لیجئے آپ بنگال میں جو ہنسہ ہوئی اس کے بارے میں کسی نے کوئی چو بھی نہیں کیا لیکن وہاں پلسطینیوں کو اتنی دکت ہو رہی ہے تو اب لوگ بور رہے ہیں جو بنگال میں ہوا وہ کیا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ کیوں نہیں ہولا سب سے بڑی بات یہ ہے اور چلیے ٹھیک ہے ہم تو یہ بول بھی نہیں رہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا بھول جاتے ہیں تو پھر وہاں کے لیے بھی آپ ان لوگوں کا انٹرلل میٹر ان کو سوٹ آؤٹ کر لیں نہیں دیجئے بھئی لوگوں کی جان جا رہی ہے سب سے بڑی دکت کی بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے راکٹ چلایا ان کو راکٹ جانانے کے پہلے بھی تو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ جانمان کی حال نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ چیز کیوں نہیں سوچی جب کوئی وقتی اپنا بچاو میں اتر آیا اس کے بعد ہی کیوں یہ چیز سوچنے دنیا مجبور کر رہی کہ بھئی جانمال کی حانی ہو رہی جنہوں نے پہلے حملہ کیا ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے اب وہ کیوں رو رہے ہیں عورتوں اور بچوں کے بیچے چھپ چھپ کر یہ چیز سمجھنے والی بات ہے اور اب صاف طور پر راشتہ پتی جو بڑین نے بھی کہہ دیا کہ ان کی بات بینجامین نیتنیاہو سے ہو چکی ہے اور نیتنیاہو سے انہوں نے یہ بات چیز کے بعد یہی کہا کہ بھئی نیتنیاہو نے مجھ کو اس بات کا آشفرسن دیا ہے کہ یہ سب چیزیں جلدی ہی ختم ہو جائیں گی اور بینجامین نیتنیاہو ویسے کبھی خود بھی بول چکے ہیں کہ یہ سب چیزیں جا دن تک چلیں گی نہیں جلدی ختم ہو جائیں گی اب ظاہر طور کی بات ہے اگر حمس اور پلسطین شانت ہو جاتے ہیں حملہ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اسرائیل بھی ان کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرے گا اب گیل گیلت کو ہی لے لیجئے بھئی اس نے شاہین باگ کی دادی کی تعریف کر رہی تھی تب سب ہی شانتی پری لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے وہیں جب اس نے اپنے ہی دیش کی سرکشہ کے لیے بولا ہے کہ بھئی اسرائیل سرکشت رہے تو لوگ اس کی اوپر چل رہے ہیں یہ کے بات ہوتی ہے کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو کیوں وہ اپنے گھر کی رکشہ کے لیے بھی کچھ نہیں بول سکتا میرے سیڈیو فرالتنا ہی جائیں